جوی ویلکم باک سیرت سے بہتر اور کیا موضوع ہوگا حماجت پہلو پہ آپ نے گفتگو کی جو خاتون کی خوبصورتی ہے اس کا تقدس ہے اس کی اہمیت و فضیلت ہے وہ ہجاب ہے ہجاب کے حوالے سے جو میں درس ملتا ہے جی بالکل رسول اللہ سے جب پوچھا گیا کہ اس پوری کائنات میں سب سے خوبصورت چیز آپ کو کیا لگتی ہے تو آپ نے فرمایا ایک خاتون کا پردہ چیز سے وہ پردہ کرتی ہے چادر جس پر جب وہ لیتی ہے تو فرشتوں کا نزول ہوتا ہے یعنی آپ رحمت الہی کی گھیرے میں آ جاتی ہیں یہ فقط چادر نہیں ہے بلکہ ایک سر پر تاج ہے جو پروردگار عالم نے خاتون کے سر پر رکھا ہے تو ہر خاتون اس طرح سے ایک شہزادی اور ایک کوین کی حیثیت اختیار کر لیتی ہے یہ خاتون کا ایک وقار ہے وقار ہے بے شک اور اس کے فلسفے فقط ایک بات وقت کی مختصر ہے کہ میں پڑھ رہی تھی ایک ایرانی سکولر کو انہوں نے کہا کہ اصل میں جو ایک عورت حجاب کرتی ہے یعنی میں کیسے کنوینس کروں اپنی آنے والی بچیوں کو اس چیز کے لیے ہم نے اسے امپوز نہیں کرنا بچوں کے اوپر بلکہ انہیں انٹرنلی کنوینس کرنا ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو اس کو کریں نہ کہ یہ کہ انہیں مجبور کر دیا گیا ہے اس کام کے لیے تو میں ان کی بات پڑھ رہی تھی فلسفے کے لحاظ سے انہوں نے بہت خوبصورت ایک وجہ بتائی اور ایک بہت خوبصورت دکتہ انہوں نے کہا کہ ایک عورت جو حجاب کرتی ہے اصل میں کائنات اس کے لیے بے حجاب ہو جاتی ہے کائنات کی حجابات اس کے لیے اٹھ جاتے ہیں اور یعنی اگر میں اس حجاب میں ہوں تو میں کہیں بھی جا سکتی ہوں میں موف کر سکتی ہوں یعنی بہت سے پردے ایسے ہیں جو اس حجاب کی وجہ سے اٹھ گئے میرے لیے اور ایک بے حجاب جو عورت ہوتی ہے وہ ہوتی بے حجاب ہے لیکن اس کے لیے بہت سے حجابات آ جاتے ہیں بہت سی کنڈیشنز آ جاتی ہیں تو اصل میں اگر مقصد ہم دیکھیں اور بچوں کو اس بات پر کنوینس کریں کہ یہ برقہ یہ ویل یہ چادر یہ سٹالر یہ فقط ایک ایسی چیز نہیں بلکہ یہ آپ کی آزادی کا ایک پروانہ ہے آپ آزادانہ طریقے سے معاشرے میں کام کر سکتے ہیں اور جا سکتے ہیں اور حضرت زہرہ کی ذات سے تو ہم نے بہت سی باتیں کی آپ کی ذات سے ملتا ہے جہاں پر اندرونی زندگی ہے گھر کی زندگی ہے وہاں پر جیسے کہ ایک میڈٹل اس میں بھی بات ہو رہی تھی تو اصل میں مقصد ہی نیا بیوی کا یہ ہے کہ وہ الہی کاموں میں ایک دوسرے کے معاون اور مددگار ہوں تو ہم دیکھتے ہیں کہ باہجاب اگر ایک خاتون ہے تو وہ کس طرح سے مولا علی کی زندگی ہو یا رسول اللہ کی آپ باہجاب ہو کر باہر نکلتی ہیں اور ان کی لئے معاون اور مددگار ثابت ہوتی ہیں وہ اقبال نے بھی کہتا نا وجود زند سے ہے تصویر کائنات میں رہا ہے یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ کائنات ٹھیکی ہوگی یہ کائنات